ہائے ہیلو دوستوں کیسے آپ سب لوگ تو آج میں نے بنانے آبا ہوں ایک خاص مسالہ وہ ہے اونین چاپڈ مسالہ یعنی ٹماتو اور اونین کو چاپ کیا ہوا مسالہ ہوتل اور رسٹرنٹ میں استعمال کیا جانے والے 90 پرشن کھانے میں اس مسالہ ہی کو استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ کڑائی چکن چکن مسالہ چکن ٹککہ مسالہ ویچ کورا پوری اسی طرح کے بہت سارے کھانوں میں یہ چاپ مسالہ ہی استعمال کیا جاتا ہے ہنٹو فرنج اس کو بنانے کے لئے میں نے دس کلو آنین لے لیا ہوں اور پانچ کلو ٹماتو کو میں نے یہاں پر پیس لیا ہے ہنٹو فرنج ابھی ہم بنا لیں گے چاپ مسالہ اس کے لئے میں نے لے لیا ہے ایک بڑا سا لگن اور ایک پلٹا تاکہ ہم اچھی طرح سے چاپ مسالہ بنا سکے اس میں میں نے دال رہا ہوں دو لیٹر سندیچ آئل کو اگر کمہ طرح میں چاپ مسالہ بنانا ہے تو آپ ایک کلو چاپ مسالہ کے لئے دو سو گرام آئل استعمال کیجئے جیسے کہ میں نے دس کلو آنین کے لئے دو لیٹر آئل استعمال کر رہا ہے ابھی میں نے دال رہا ہوں اس کے اندر سو گرام جیرہ دس کلو آنین کے لئے ہم سو گرام جیرہ استعمال کریں گے ہم تھوڑا سا اوائل کے اندر دال کے چکریں گے تاکہ اوائل ہیٹو آئے نہیں ہے آپ کو بھی اسی طرح سے چکر لینا ہے اوائل ہیٹو چکا ہے اب ہم اس کے اندر سارا جیرہ دال رہے ہیں جیرہ ہلکا سا روشٹ ہونے کے بعد ہم اس میں دال لیں گے آنین کیونکہ ہم نے پہلے سے کٹ کر رکھا ہوئے ابھی جیرہ ہمارا اچھی طرح سے روشٹ ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں دال لیں گے آنین دس کلو آنین جو کہ ہم پہلے سے کٹ کر رکھا ہوا تھا اس کے اندر کھڑے مسئلے بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ دال چینی لاؤنگ الائچی سٹار آنیز تو یہاں پہ میں نے استعمال نہیں کیا ہوئے یہاں پہ پھر ہم آنین کو پوری طرح سے فرائی نہیں کر دیتے ہیں ہم صرف یہاں پہ ساوتے کرتے ہیں جیسے کہ تھوڑا سا سافٹ کرتے ہیں میں نے اس میں دال رہا ہوں تھوڑا سا سالٹ سالٹ اس لئے دالا جا رہا ہے کیونکہ اونین کو سافٹ کرنے کے لئے سالٹ صرف سافٹ کرنے کے لئے دالے جا رہا ہے اور کوئی دوسرا اس کا قارن نہیں ہے سالٹ ڈالنے کے بعد آپ دس سے پندرہ میٹ تک اس کو اچھی طرح سے پلٹہ ہلاتے رہی ہے تاکہ اونین اچھی طرح سے سافٹ ہو جائے ہمیں یہاں پہ میں نے ویڈیو کو سٹاپ کرنے کا باجہ سپیڈ بڑھا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں چاپ مسئلہ کس طرح سے بند رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پانی کس طرح سے چھوٹ رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ بھی جب بنائیں گے تو اسی طرح سے اونین کا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے چھوٹے جائے گا پھرنج اس چاپ مسئلہ کو آپ ایک بار بنا لیں گے تو مہنہ بھر کے لئے فریج میں رکھ کر اس کو استعمال کر سکیں گے پھرنج یہاں پہ میں نے ویڈیو کو ٹرم بھی کیا ہوا ہے تاکہ آپ کا ٹائم برباد نہ ہو اس لئے میں نے ویڈیو کو تھوڑا تھوڑا کر کے ٹرم کیا ہوا ہے ہمتہ فرنس ہمارا آنین اچھی طرح سے ابھی سافٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں دل لیں گے تھوڑا سا حلدی حلدی دلنے کے بعد بھی ہم اس کو اچھی طرح سے اور پکا لیں گے موسیقی ہمتہ فرنس ابھی اس کو ہم فرائی کرتے ہوئے دس سے پندرہ منٹ ہو گیا ہے ہمارا آنین اچھی طرح سے سافٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں دل لیں گے ٹرماتو پیسٹ جو ہم پہلے سے ہی بنا کے رکھا ہوا ہے ٹرماتو پیسٹ بھی دلنے کے بعد ہم اس کو اور اچھی طرح سے پکا لیں گے تاکہ ٹرماتو پیسٹ بھی اچھی طرح سے پک جائے موسیقی 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 ہمارا ٹرماتو پیسٹ بھی اچھی طرح سے پک کر رڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں دلیں گے سو گرم دیگی مرچ دیگی مرچ دلتے سمیں اب ایک بات کا دیان دیجئے کہ فلیم کو آپ لو میں رکھ دیجئے یعنی تو فلیم کو بند کر دیجئے اس کے بعد ہی آپ کو دیگی مرچ دالنا چاہیے دیگی مرچ کو بھی آپ دلنے کے بعد ایک سے دو منٹ تک اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ یہ دیگی مرچ اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائیں ہمتر فرنس اب یہ چاپ مسئلہ بن کر تیار ہو گیا ہے اس کو آپ تھوڑی زر تک تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیجئے اس کے بعد آپ کسی کنٹینر میں ڈال کر آپ فریزر میں ایک مہنے تک سٹور کر کے استعمال کر سکتے ہیں فرنس ویڈیو اچھا لگائے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور دوستوں میں بھی شیئر کیجئے تھانکیو فر واشنگ دس ویڈیو فرنس پھر ملیں گے اور کوئی اچھے ریسیپی والا ویڈیو کے ساتھ